یہ دیکھو یہ جانے یہ بلال کا روم میں وہ کر رہا ہوں کلین اپ کر رہا ہوں اتنا گن تھا اس میں اتنا اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی پھر میں آیا میں نے کہا تھوڑا سا کلین اپ کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اتنے چیزیں اتنے چیزیں اتنے چیزیں میرا تو زہن ختم ہو گیا تھا یہ الیکٹرونکس کی چیزیں نہیں ختم ہوتی ہے اس کے پاس کیبل بہت ساری ہیں پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے اس نے ہر کسی کے اپنے اپنے چارجرز ہیں پھر میں نے صفائی کر کے پھر میں نے ویکیوم کیا ویکیوم کرنے کے بعد ذرا سا میں ویکیوم کرتا تھا پھر کوئی اور چیز آ جاتی تھی گند مچانے والی ویکیوم کر کر کی میں پابا ہو گیا تھا یہ دراز میں نے کھولی ہے پھر دراز کے اندر سے اتنا گند نکل رہا ہے اتنا گند نکل رہا ہے کئی سالوں کا سالوں کا تو نہیں ہر سال ریسٹ کرتے ہیں میں نے یہ سارا بیڈ اٹھایا بیڈ اٹھایا تو اس کی طرف کپڑے گرے پڑے تھے علماری کھولی علماری کے اندر یہ دیکھو یہ بیڈ کیسے منار لگیا کپڑوں کا لکھ یہ آدھے کپڑے کی ہیں تو علی کی بھی نہیں ہونے چاہیے وہ تو اب نہیں بڑا ہو گیا نا نہیں پہنتا نا میں نے پھر سارے پیک کیا ایک کو بلو میں ڈالا ایک کو بلیک میں ڈالا اور سارا پوچھے بغیر نہیں پھینکنے چاہیے نا وہ پھر آکے پوچھے گا نہیں وہ برینٹ کپڑے پہنتا ہے اس کے بعد پھر جانا تھوڑا سا مجھے سکون ملا میں نے کہا چلو آپ چاہنا یہ ساری ڈراؤورز میں نے خالی کیا ان کے دن میں مٹی گردہ خوبار رسیدیں کپڑے پتہ نہیں کہہ گئے کچھ پڑا تھا سب کچھ مکس تھا یہ بھی نہیں کہ سیبر مکس بہت بھینٹو ابھی اتنے برینکر سے اتنے چاہتے ہیں کہ تکیری بندھا ہے نا ایک کمر میں یا تو سٹور بنے جس بڑے پوچھے وں میں چاہیے نا یہ چاہیے نا یہ چاہیے ریکیوم کر 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 کبھی یہ چیزیں چپتی تھی پاؤنکوں کا کام ہی نہیں ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہوں میں نے چلو آئے گا تو پھر وہ ہم پاکستان آجاتے ہیں پھر تو یہ آپ کو آپ کو اپرچوری ٹا ملتی ہے اگر لی گئی ہے اگر لی گئی ہے بہت سے بھاری ہوتا ہے میرے سارے مسئلز ہی ختم ہوگئے پر جو آپ بیمار ہوئے ہیں وہ صحیح بیمار ہوئے آپ پہچے سے کیا کہ کام کیا جس کی بیمار ہوئے ہیں وہ نہیں وہ تو میں ہونا نہیں تو میں نے وہ تو میں فوڈ کی وجہ سے ہوں وہ جو میں نے پائے کھایا باہر سے تو وہ پائے کچھے پکے ہوئے تھے میں نے کہا یہاں لیکن پھر میں بھوک بھی لگی تھی میں تھوکھاتا رہا تھوڑا سا اس کے بعد بیلا پکڑا گیا اس کے بعد پھر یہ چیزیں کر کے پھر میں نے کہا چلو چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں ساری پھر میں نے دیکھا کہ اتنی کتابیں ہو گئیں پھر میں نے ایمازون سے پیٹھ کر میں نے یہ علماری میں نے آرڈ کر لیا میں نے کہا کہ کتاب ہیں تو کم سے کم تھوڑی سی ترتیب سے رکھوں یہ کسانی کہ کم سے کم ایمازون سے چیز آ جاتی ہے بندہ گھر میں بیٹھ کر بنایا کے فارغ ہو جاتا ہے زیادہ بھوکس والی کی ہے وہ قوت پرانی پڑی ہے نا کچھ تو کام کی بھی نہیں کچھ کیا بلکہ بہت ساری وہ پیچھے علماری پڑی ہے نا اس کی کتابیں وہ گرنے والی ہیں ساری کیونکہ ان کی دیواریں نہیں ہیں اس علماری کی مجھے علماری چاہیتی جس کی دیواریں ہوں تاکہ ٹیک لگے رہے کتابوں کی گرنے سائیڈوں سے اب جو علی کی بکس پڑھی ہیں یہ ادھر بلال میں نے دیکھا ہے اٹھا کے پڑھ رہا تھا وہ سامنے پڑھی ہوں نظر آلی ہوں تو پیری بندہ پڑھتا ہے نا سامنے نہیں تھی نا وہ تو ساری پڑھی تھی علماری کے اندر وہ ٹاپ ہے ایک تو سکول کی ہیں اور ایک بیسے ریگلر پڑھنے ہماری اگر وہ مرمائیٹو یہ علماری بنا بنا کے مجھے تین پیٹس ہو گئی تھی تو انسٹرکشنز تکھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ بناتا ہے گا بناتا ہے گا بناتا ہے یہ تو عائشہ کروں کی نہیں ہے اسے ہمیں کہیں لیکن یہ ایک ہے میں کہوں پہ میں پاکستانیوں نے سبوں پہ ٹیکسٹ آتا ہے میں رات کوئی آتا ہے سارا دن کیا کرتا ہے میں پوچھتی بھی تھی سارا دن کیا کرتا ہوں اور آپ نے تھوڑا سا بھی تھوڑی سی بھی ہوا نہیں لگ بائی کہ آپ کے آج چاہتا ہوں یہ نیچے وہ بھی جگہ چاہیے تھی جو جس میں سمان بندہ ہائٹ کر سکیا وہ بھی مسٹ تھانا کیونکہ کچھ چیزیں ہی ہوتے ہیں جن کو ہر چیزیں سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں کمارہ سارا وہ نظر آتا ہے اور مارڈ سا نظر آتا ہے پھر پہلے میں نے گلاوز بہنے ہوئے تھے تو میرے سکین خراب ہونے شروع ہو گئے پھر بعد میں میں نے گلاوز شروع کی ہے پھر ان کے سکروز تھے ان کو میں نے چھپایا سٹکر لگا کے تاکہ اس سکروز نظر نہ آئے ہول بھی بند ہو جائے وہ سمیٹری آجاتی ہے نا خوبصورتی بھی آجاتی ہے کلر مائچ ہو جاتا ہے سارا اس کے بعد اس کا وائٹ بورڈ وہ وہاں پہ لگا ہوا تھا آرڈ مارڈ طریقے سے پھر میں نے اس کو لیول کر کے یہاں پہ لگایا ہے یہ علی کا تھا علی لکھا کرتا تھا جس کا بھی تھا علی کا یہ بورڈ اٹھا کے پھر میں نے اس کو لائٹ کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ کتاب ہے پھر میں نے اس کے اندر سٹ کر کے کیوں ہی سلماری کے اندر ساری ہے اس کے بعد یہ کمرہ سٹ کرنے کے بعد ایسے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے یہ میں خود ایسے ایک کمرہ کے اندر گیا ہوں ذرا سے میں نے سٹپ ان کیا ہے ایسے لگے جس میں کسی اور ہی دنیا میں آگیا ہوں اس کو کتنے دن لگے ان کو لگیا ہے تین دن تو لگیا ہے صرف صفائی اور اورگنائز کرنا ایک کمال ہوتا ہے ہاں یہ سب علی کا سٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے چینج گیا ہے سٹنگ تو ٹھیک ہے لیکن ارگنائز نہیں ہے وہ پھر پلال نے آکے کلٹر اور کٹھا کر گیا اوکی واہ اس کو اتنا سمان نہیں ہوتا تھا آپ چیزیں ساری سٹ ہو گئی ہیں پلال آکے تو یہاں پہ مزے سے بیٹھ کے اپنا کام کرے گا موسیقی